فاطمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ میں بات کروں کہ یہ نئی پارٹی کیوں بنائی گئی ہے یہ نئی پارٹی اس لئے بنائی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ایک وہ نظام ہے جو کہ صرف اشرافیہ کے لئے کام آتا ہے اور عام پاکستانی کو آگے نہیں بڑھنے کہتا ہے اور جن پارٹیوں میں ہم تھے سردار صاحب شاہد صاحب رانہ توصیف صاحب زہیم قادری صاحب زفر مرزا صاحب میں ڈاکٹر عزر صاحب ڈاکٹر تارک بنوری صاحب شیخ صلاح الدین صاحب ہم سب حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھی لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں اس وزارت میں کوئی عزت نہیں ہے اس وزارت میں کوئی مقام نہیں ہے جس سے آپ پاکستان کو بہتر نہ کر سکیں تو یہ نئی پارٹی اس لئے بنائی گئی ہے کہ ہم سچ مجھے سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی کاروائی نہیں اصل میں اب پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا اور کیوں بدلنا ہوگا پاکستان کا نظام پاکستان کا نظام اس لئے بدلنا ہوگا کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے جو کہ اسکول میں ہونے چاہیے اسکول سے باہر ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ بہت شرمندگی کی بات ہے پاکستانیوں کے لئے کہ دنیا کے سب سے زیادہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں وہ چین میں نہیں ہیں ہندوستان میں نہیں ہیں جو ہم سے پانچ پانچ گناہ بڑے ملک ہیں وہ پاکستان میں ہیں یہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں کہ آج دس کروڑ پاکستانی دس کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے رہتا ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن جو غربت کے نیچے رہتے ہیں ان کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں وہ بھوک میں بل بلا کر سو جاتے ہیں یہ پاکستان کی حکمرانی ہے یہ پاکستان کا نظام ہے جس نے چالیس فیصد ہمارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو غربت کے نیچے رکھا ہوا ہے جہالت میں رکھا ہوا ہے پاکستان میں پچھلے بیس سال سے چالیس سے بیالیس بچے پرسنٹ بچے چالیس سے بیالیس فیصد بچے یعنی کہ ہر دس میں سے چار بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں سٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوراک نہیں ملتی آپ سوچیں کہ جہاں پہ دس میں سے چار بچے خوراک کی وجہ سے ذہنی طور پر کمزور ہو جائیں جسمانی طور پر کمزور ہو جائیں ان کا کیا مستقبل ہے اور جب چالیس فیصد بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو اس ملک کا کیا مستقبل ہے کیا یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے اگر لوگ آگے نہ بڑھیں تو کیا کوئی ملک امیر ہو سکتا ہے اگر لوگ غریب رہیں تو اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کے مختلف ادارے ساری حکومتیں ملا کر ڈیر سے دو کھرب روپے یعنی کہ پندرہ سو سے لے کر دو ہزار ارب روپے خرچ کرے گی تعلیم کے اوپر اس سال آپ کے ٹیکس کے پیسن سے اور پاکستان میں خاندگی کا یہ حال ہے کہ گیمبیا سودان کوموروس نائجیریا مزمبی کوپوہ نوگینی موریٹانیا ٹوگو ملاوی ٹیمورلسٹے یمن نیپال اور بھوٹان سب ہم سے آگئے ہیں ہم اتنے پستگی میں پہنچ گئے ہیں یہ پاکستان کے نظام حکومت نہیں ہے یہ دیا ہے ہم کو پہلے اٹھائیس دن کے اندر پاکستان میں جتنے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے جتنے بچوں کی فوتگی ہوتی ہے زندگی کہ پہلے اٹھائیس دن وہ صرف دنیا میں دو نمبر پہ آتا ہے ہم سے آگے صرف لے سوتو ہے ساؤت سودان سے ہم برے ہیں سودان سے ہم برے ہیں ایک وقتہ کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے امیر ملک ہوتا تھا اور یہ وقت دور نہیں تھا انیس سو چرانوے انیس سو پچانوے میں ہم سب سے آگے تھے ہر ملک سے ہندوستان سے آگے تھے بنگلہ دیش سے آگے تھے سر لنکا سے آگے تھے نیپال سے آگے تھے آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں ہم ہندوستان سے پیچھے ہیں ہم شر لنکا سے پیچھے ہیں ہم مالڈیف سے پیچھے ہیں ہم بھٹان سے پیچھے ہیں ہم ہیومن ڈیویلیپمنٹ میں نیپال سے پیچھے ہیں صرف اغوانستان کے علاوہ اس خطے میں تمام ممالک سے سینٹرل ایشیا کے ہو گئے ساؤت ایشیا کے ہو گئے پاکستان پیچھے رہ گیا ہے کیوں رہ گیا ہے پاکستان پیچھے پاکستان اس لئے پیچھے رہ گیا ہے کہ پاکستان کا نظام ضرورت نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ایک شکاری نظام ہو گیا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریڈیٹری سٹیٹ بن گیا ہے پاکستان یہ ظالمانہ نظام ہو گیا ہے پاکستان کے جو حکمران ہیں جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ایک شکاری کی مانند ہے اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے عام پاکستانی ایک ساحل ہے اس کی شہری کی ایسیت نہیں ہے اس کی سٹیزن کی ایسیت نہیں ہے اس کی ایک ساحل کی ایسیت ہے اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی نہیں فرما دی تو نہیں فرما دی اور یہ بجٹ اس ملک کا یہ اس کی حکمرانوں کی ترجیحات کی بہتری نقاسی کرتا ہے اس بجٹ میں جس میں آپ نے نوکری پیشان لوگوں کے ٹیکس ڈبل سکر دیئے کس نوکری پیشان لوگوں کے جو پچاس ہزار ساری جو پچھتر ہزار اور لاکھ روپے کماتے ہیں جو پچھتر ہزار اور لاکھ روپے کمانے والا ہوتا ہے اس کی ٹیکس ڈبل ہو گئی جو پانچ لاکھ روپے کماتا ہے اس کا ٹیکس اکانوے ہزار دو سو پچاس روپے پہلے تھا ہر ماہ کا پانچ لاکھ روپے میں سے اور آپ حساب کیجئے گا کہ جو سفید پوش پانچ لاکھ روپے رہتا ہے اس کا گھر کا کراہ کتنا ہوتا ہے اس کے بچوں کی فیس کتنی ہوتی ہے اس کا بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے اس کا گیس کا بل کتنا ہوتا ہے تو یہ حساب کر لیجئے آپ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جائے تو دوہ دارو دوہ کتنا بل ہوتا ہے سات سو پچاس روپے کر لیے کیونکہ آپ کو بائیس ہزار روپے اس سے اور چاہیے تھے کیونکہ تیس کروڑ روپے کی ایوانہ صادر میں نئی گاڑی آن سکیں اس سے بائیس ہزار پانس سو روپے اس لیے چاہیے تھے کہ چوبیس پرسند حکومت پاکستان اپنے جاری اخراجات بڑھا سکیں اس سے پانچ بائیس ہزار پانس سو روپے اس لیے چاہیے تھے کہ تیس پرسند پی ایس دی بھی بڑھ سکے پیشتر عرب روپے آپ ایم ایس کے لئے رکھ سکیں اور پانچ سو عرب روپے آپ ایم پی ایس کے لئے رکھ سکیں تاکہ وہ پروجیک کر سکیں تو یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں ہے پاکستان اس لئے قائد یعظم نے آزاد نہیں کروایا تھا ہمارے والدین نے اس لئے آزاد نہیں کروایا تھا کہ ہم یہاں پہ آکے جہلت کی قید میں رہیں یہاں پہ آکے بھوک کی قید میں رہیں یہاں کر آکر حکومت کے نیچے اس طرح دب کے رہیں کہ جیسے یہ کلونیل گورنمنٹ ہو یہ حکومت کیا ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی ہے میڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے یہ بات لکھ لیں دنیا میں دو اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے ایک کو کہتے ہیں ہوریزونٹل ایکوٹی ہر انسان جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے یہاں پر اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو آپ کی پچھتر ہزار کی تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو آپ کی پچاس ہزار روپے مہانہ تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو مگر آپ کے پاس دو ہزار ایکٹ ذریعہ راضی ہو حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں ٹیکس نہ دو آپ کے پاس دو سو کروڑ روپے کا دو عرب روپے کا مکان ہو اس پہ پروپرٹی ٹیکس نہیں لگتا ہے یہ تو شکاری اور شکار کا نظام ہے یہ نظام نہیں چل سکتا تو یہ نظام کو بدلنا ضروری ہوگا ہم اب ساؤد جنوبی ایشیا میں سب سے غریب بلک نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم افریقہ سے بلکوں سے زیادہ کم تعلیمی آفتار لوگ نہیں چاہتے ہم اپنے نوجوانوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں اتنی مایوسی ہے کہ جب لیبیا سے یونان ایک کشتی جا رہی تھی اور ڈوب گئی اور تین چار سو لوگ اس میں جاں بھائک ہوئے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی تھے یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنی جان ہتہلی پر رکھتے اور اپنے ماں باپ کو خدا حافظ کر کے جا رہا ہے اور راستے میں ڈوب رہا ہے مر رہا ہے لیکن پھر بھی جا رہا ہے تو آپ نے کیا موقع دیا اس نوجوان کو یہ دلشاہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ 64% پاکستانی جو ہے وہ نوجوان ہے ہم نے کیا نوجوان کو موقع دیا ہے ہماری بہنوں کو ہم نے کیا موقع دیا ہے میں کچھ دنوں پہلے آئی بی ای بھی گیا تھا سٹوڈنٹ سے مل رہا تھا میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کروں کو کیا فریشانی ہے پاکستان میں تو ایک بچی بولتی ہے کہ سر ہم تو روڈ پہ چلتے ہیں تو لوگ ہم کو تنگ کرتے ہیں جا رہے ہوتے تو لوگ تنگ کرتے ہیں یہ کیا معاشرہ بنا دیا ہے یہاں پہ سارا دن ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں تب ہی ہم کرسچنوں کو مار دیتے ہیں اب ہم نے سنائے کہ پارا چنار میں ایک ہمارے شیعہ بھائی کو مار دیا یہ کیا مزاگ ہے یہ حکمران ہم کو پروٹیکشن بھی نہیں دے سکتے ہماری زندگی کا تعافظ بھی نہیں دے سکتے ہماری عزت کا تعافظ نہیں دے سکتے یہ نظام نہیں چل سکتا اور اس نظام کو اب نہیں چلنے دیں گے تیس سال سے پاکستان میں ٹیررزم ہوتی ہے لاکھ ایک لاکھ شہادتیں پاکستان دے چکا ہے سویل کی اور فوجی لوگوں کی پولس والوں کی اور ہم پھر ایک بردگا آپریشن کر رہے ہیں اللہ کرے ہم کامیاب ہوں اس آپریشن میں لیکن پھر اس کے بعد ایسی پالیسیز تو اختیار کرو کہ یہ بار بار نہ کرنا پڑے یہ بار بار کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہم آکے فوج سے ایک چیز کر لیتے ہیں کائنیٹیز اپریشن جیتے ہیں اس کے بعد ہم غلطیاں کرتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے غربت کا خاتمہ نہیں کیا آپ نے جہالت کا خاتمہ نہیں کیا آپ نے کسی کو امید نہیں دی کوئی بچہ ٹیررزم کی طرف کیوں جاتا ہے کیونکہ اس کو آپ نے امید ہی نہیں دی آپ نے کیا دیا اس ملک میں کیا دیا ایک بچے کو سو ہم جو بات کر رہے ہیں اور یہ اس لیے پارٹی بنائی ہے اور شاید عباسی صاحب اور میں کافی عرصے سے بات کر رہے تھے مہدہ عباسی صاحب بھی کافی عرصے سے بات کر رہے تھے زفر صاحب اور میں نے میں خاطر ایک دو سال سے تو سیمینارز کر رہے ہیں پاکستان بھر میں یہ جو ہم آج اکھٹے ہوئے ہیں کچھ سیاستدان ہیں کچھ ہمارے انٹرلیکچولز ہیں کچھ ہماری بہنیں ہیں جو غریب لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں ہیمن رائٹس کی بات کرتی ہیں اب ہم سب کو آپ کو سب کو سیاست میں آنا ہے اب سیاست صرف سیاستدانوں کو نہیں چھوڑ سکتے اب عام پاپرشنل کو پاکستان میں سیاست میں آنا ہے یا اس طرح کہہ لیتا ہوں کہ سیاست صرف سیاستدانوں کو فوجیوں کو اور ججوں کو نہیں چھوڑ سکتے عام لوگوں کو بھی سیاست میں آنا ہے ہم سب کو اس نظام میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے اگر اس پارٹی کو اندر آپ سب میمبر بن سکتے ہیں اس پارٹی کے دو رولز ہیں کہ ہر عوضہ ٹرم لیمٹ کا ہوگا دو ٹرم سے زیادہ کوئی بھی نہیں رہے گا جو صدر بنے سیکٹری بنے ونائب صدر بنے کوئی بھی صوبے کا صدر بنے شہر کا صدر بنے دو ٹرم سے زیادہ نہیں رہ سکتا اور اس کے بعد نہ اس کا بچہ آئے گا نہ اس کی بیٹی آئے گی نہ اس کا داماد آئے گا کوئی اور شخص آئے گا تو نہ یہ شخصیت پرستی ہے کہ کوئی ایک ہی مسیح آئے اس پاکستان کا نہ یہ خاندان پرستی ہے کہ یہ خاندان نہیں ہوا تو پتہ نہیں پاکستان میں کوئی کہہ رہا جائے گا جب بغیر قید آدم کا یہ ملک چل سکتا ہے تو بغیر کسی اور کے بھی یہ ملک چل سکتا ہے تو میرٹ ہر جگہ پر اوپر لے کے آنی ہے آپ کے پاس ڈگری ہو تو آپ کا حق ہونا چاہیے کسی کے پاس پرچی ہو اس کا حق نہیں ہونا چاہیے میرٹ کو ہر جگہ آکے لے کے آنا چاہیے اور ہماری پارٹی میں بھی لے کے آئیں گے اور اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں ان میں سے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا گلیوان پکڑی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ حق ہے تو یہ بات ہم نے کرنی ہے کہ دو چیزیں پاکستان میں ہم نے کرنی ضروری ہیں نظام بدل کا جو نیا نظام ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس پہ نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان اکنامک آپورچنیٹی فور آل کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی مذہبہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے کسی خطے میں پاکستان کے رہتا ہو جس کو پریفری کہتے ہیں دھور براز میں رہتا ہو سینٹر میں رہتا ہو کوئی پاکستانی ہو جو زبان بولتا ہو جس رنگ کا ہو جس صوبے میں رہتا ہو ہر پاکستانی کو آگے لے کے آنا ہے پاکستان تب ہی آگے بڑھ سکتا ہے کہ ہر پاکستانی آگے بڑھے ہر پاکستانی کو آگے لے کر آنا ہمارے یہ یہ قوم اسی لئے بنی تھی یہ ملک اسی لئے بنا تھا کہ ہر پاکستانی آگے آئے یہ کیسا ملک ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ نوے فیصد پاکستانیوں کو بولیں کہ نہیں تم آگے نہیں آسکتے تم اشرافیہ کا حصہ نہیں ہو تم شاید بھنڈی کلاس ہو تم ٹیکس دو اور ایک فیصد پاکستانی اشرافیہ ہوں ان کو اس سارے فائدے ملتے ہو یہ ملک نہیں چل سکتے دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو آگے آنے سے روکیں جو یہاں پہ ہوتا ہے تو آگے کس طرح لیتے ہیں آگے ان پاکستانیوں کو ہر پاکستانی کو تعلیم دینا ضروری ہے اچھی تعلیم دینا ضروری ہے یہاں پر اٹھتتہ فیصد پاکستانی بچہ یہ نمبر سن لیجئے ذرا غور سے یہ سروے کر آگا ہے یہ کوئی میں نے بتا رہا ہوں آپ کا نمبر اٹھتتہ فیصد پاکستانی دس سال کا بچہ دو جملے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا کسی بھی زبان میں چاہے وہ اردو پڑھتا ہو یا سندھی پڑھتا ہو اگر اٹھتتہ فیصد دینے گا تقریباً دس میں سے آٹھ بچے اگر آپ کے دو جملے دس سال کے نہیں پڑھ سکتے وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے لیکن اس بچے کو تعلیم دینے کیلئے کیا ضروری ہے سکول کا نظام ضروری ہے لوکل گورنمنٹ ضروری ہے پرائیوٹرزیشن اس کی ضروری ہے حکومت کو اس پر پیسہ لگانا ضروری ہے یہ سب چیزیں ضروری ہیں لیکن جس بچے کا رات کو بھوک سے پیٹ خالی ہو اس بچے کو آپ صبح نہیں پڑھا سکتے اس لئے اس کو صحت اور تعلیم دینا بھی ضروری ہے اور یہ بھی ریاست کا کام ہے ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر بچے کو آگے لے کر آئے ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر بچے کو ترقی کا موقع دے تو یہ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو یہ ہماری پہلی خواہش ہے پہلا منشور ہے پہلا ویجن ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع دین ہے نمبر دو کہ ہر پاکستانی کو اپنی زندگی پہ قدرت دینی ہے اور یہ ہماری بہنیں یہ بات سمجھتی ہیں ہمارے نوجوان یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کو زندگیاں جو ہیں وہ لائنوں میں لگ کے این او سی اور پرمیشن لینی کی ضرورت نہیں ہیں ان کے زندگی کے فیصلے کوئی تھانے دار نہیں کرے گا کوئی ڈی سی نہیں کرے گا کوئی حکومت کا افسر نہیں کرے گا ان کا ووٹ کوئی اور آرو ڈال کے نہیں جائے گا ان کو ان کی زندگی کے اوپر قدرت ہونی چاہیے اگر آپ محنت کریں گے آپ پاکستان میں آگے بڑھیں گے اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا حق کے آگے بڑھنے کا اور ریاست کا فرض ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جائے اور ہر پاکستانی کو اس کی زندگی پہ قدرت ہے ہونی چاہیے ہر پاکستانی کا زندگی کا فیصلے وہ خود کرے نہ کہ اس کے علاقے کے بڑھے تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ عوام پاکستان کو پاکستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور پاکستان پاکستان اس لئے نہیں بناتا کہ ہم جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ہوں پاکستان اس لئے بنایں انشاءاللہ تعالی کہ ہم جنوبی ایشاہ میں امیر درین ملکوں بہت شکریہ آپ